پیارے دوستو آپ کے گھر میں گریبی کیوں آتی ہے کہ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے آج کی سوڑیوں میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ کو بارہ ایسے کام بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں گریبی آتی ہے اگر ان بارہ کاموں کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دوگے تو آپ کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا یعنی کہ آپ کے گھر سے گریبی پوری طرح سے دور ہو جائے گی آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی تو پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی پریشان بھائی بہنوں کے لئے ہماری یہ ویڈیو کام آسکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو دولت بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے کسی کسی کے پاس تو بہت ساری دولت آ جاتی ہے لیکن کسی کسی کے پاس خانے پینے کے بھی لالے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں پر وہ عمل نہیں کرتے اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس برکت نہیں آتی دولت نہیں آتی آئیے دوستو آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے دولت کا ڈھیر لگ جاتا ہے نمبر ایک پیارے دوستو گھر میں جھاڑو کو آپ ہمیشہ چھپا کے رکھے یعنی کی اپنے گھر کی جھاڑو کسی بھی انسان کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو اپنے گھر کی جھاڑو نظر نہیں آنی چاہیے آپ جب بھی گھر میں جھاڑو لگائے تو آپ جھاڑو کو گھر سے باہر نکال لے اور جھاڑو لگانے کے بعد اس کو واپس چھپا دے اگر گھر میں ایسے ہی جھاڑو ادھر ادھر پڑی رہتی ہے تو اسے سے گھر میں تنگ حالی اور تنگ دستی آتی ہے گھر میں دولت نہیں آ پاتی گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نمبر دو مسالہ پیسنے والا سل بٹا آپ سبی کے گھروں میں ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے آپ اس بات کو بھی ہمیشہ دھیان رکھے کہ کبھی بھی بٹے کو سیل کے اوپر نہ رکھے سیل پر بٹے کو رکھنے سے گھر میں تناؤ بنا رہتا ہے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے گھر میں کلیش ہوتا ہے اور جو دولت آ رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے نمبر تین پیارے دوستو گھر میں اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کے لیے جو سیڑیا جو ہوتی ہے اس پر آپ کبھی بھی تیز تیز نہ چڑھے اور نہ ہی تیز تیز اترے ہمیشہ آپ آرام سے چڑھے اور آرام سے ہی اترے کیونکہ تیز اترنے کی آواز فرشتے کو پسند نہیں ہوتی ایسا کرنے سے بھی گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور پھر اس گھر میں زلط و رسوائی آ جاتی ہے نمبر چار آپ کے گھر میں جتنی بھی گھڑیا لگی ہوئی ہے آپ ان کو چیک کیجئے ان میں جو بھی گھڑیا بند ہو چکی ہے یا ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے یعنی کی خراب ہو چکی ہے اس کو آپ اتار کر گھر سے باہر فیک دے کیونکہ خراب گھڑیوں سے بھی آپ کو معلوم ہے وقت رک جاتا ہے اور یہی وقت انسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھر کے سبھی لوگوں کے وقت میں برکت نہیں رہتی نمبر پانچ اے دوستو یہ بات ہماری مسلمان بہنوں کے لیے ہے وہ کبھی بھی رات کے وقت اپنے گھر میں جھوٹے برطنوں کو نہ چھوڑے یعنی کی گھر میں جتنے بھی خانے پینے کے برطن ہیں وہ ان کو صاف کر کے ہی رکھے کیونکہ جب ہم رات میں سو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ جب جھوٹے برطنوں کو وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ فرشتے ایسے گھر سے لوٹ جاتے ہیں نمبر چھے دوستو آپ کے گھر میں جتنے بھی بیڑ لگے ہوئے ہیں ان کا سرحانہ گھر کی طرف رکھے اور جو بیڑ کا نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گھر کے دروازے کی طرف رکھے یعنی آپ کو اپنا بیڑ اپنی چارپائی ایسے رکھنی ہے کہ آپ جب اس پر سوئے تو آپ کا سر قبلے کی طرف ہو یعنی گھر کے بیڑ کو ایسے لگائے کہ قبلے کی طرف آپ کے پیر نہ ہو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے کہ کبھی بھی قبلے کی طرف پیر کر کے نہ سوئے جس گھر میں قبلہ کی طرف پیر کر کے سویا جاتا ہے ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اور ایسے گھر میں برکت نہیں آ پاتی نمبر ساتھ دوستو اکثر باہر سے آنے والے یا پھر گھر کے لوگ اپنے جوتے اور چپلوں کو ادھر ادھر ایسے ہی فیک دیتے ہیں یعنی کی جوتے چپل کو الٹا پلٹا ایسے ہی فیک دیتے ہیں ایسے گھر میں بھی ہمیشہ پریشانیاں بنی رہتی ہیں ایسے گھر کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی بھی کام نہیں بن باتا اسی لئے جب بھی آپ گھر میں آئے تو اپنے جوتے اور چپلوں کو ایک سائیڈ میں ٹھیک طرح سے رکھے نمبر آٹھ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی گھر میں آٹا گوندے تو پہلے بسم اللہ پڑھے ایسے سے خانے میں برکت بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر میں برکت ہوتی ہے تو پھر گھر میں خوشی آتی ہے پھر گھر میں سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے اور پھر جب خانہ پک جائے تو اس پر سور فاتحہ بھی ضرور پڑھے اللہ کے نام کو خانے میں شریک ضرور کرے ایسے سے خانے میں اور گھر میں خوب برکت ہوگی روزی روٹی اور رزق میں خوب اضافہ ہوگا نمبر نو پیر دوستو گھر میں دولت چاہتے ہو تو آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی آپ پانی پیئے تو آپ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیئے سنت طریقے سے پانی پیئے تین سانسوں میں پانی پیئے نمبر دس پیر دوستو جب بھی مغریب کی آزان ہونا شروع ہو جائے تو آپ اپنے گھر کے سارے دروازے خول دے اور دروازوں پر پردہ ڈال دے اور اپنے گھر کی ساری لائٹ جلا دے یعنی گھر میں روشنی کر دے کیونکہ مغریب کے وقت گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ رزق دولت برکت لے کر آتے ہیں اسی لئے آپ ان کا استقبال ضرور کریں مغریب کے وقت کبھی بھی اپنے گھر کے دروازے اور چوکھٹ پر نہ بیٹھے خاص کر عورتیں مغریب کے وقت ہی گھر کی چوکھٹ پر یا دروازے پر بیٹھ کر اپنے بال بناتی ہے تو ایسا کرنا بہت ہی گلت ہے ایسا نہ کرے اور ہمیشہ یاد رکھے مغریب کے بعد کبھی بھی نہیں سونا چاہیے نمبر گیارہ دوستو جمعیرات کی شام کو آپ اپنے گھر میں میٹھا بنائے اس پر آپ فاتحہ بھی دلائے پھر اس کو اپنے پڑوسیوں میں باتے یا آپ خود بھی خالے ایسا کرنے سے بھی گھر میں خوب برکت ہوگی اور گھر کی ساری پریشانیاں نہوستے ختم ہو جائے گی نمبر بارہ دوستو کبھی بھی آپ اپنے گھر کی چارپائی کو الٹا خڑا نہ کرے اور ہمیشہ گھر کی چارپائی کو ہمیشہ بچھا کر بھی نہ رکھے اگر گھر کے باہر ایسے ہی چارپائی بچھی رہتی ہے تو ایسے گھر میں بھی بیماری آتی ہے تنگ دستی آتی ہے تنگ حالی آتی ہے یعنی اگر آپ چارپائی استعمال نہیں کرتے ہیں تو اسے بچھا کر بھی نہ رکھے اور اگر استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کو الٹا بھی کر کے نہ رکھے اس چارپائی کو آپ دیوار سے لگا کر خڑا کر سکتے ہیں دوستو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ضرور رکھے اور آپ ان باتوں پر عمل ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں